السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہے سیعتی بھی ٹھیک ہے دوست امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوگئے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں علیک شکر ہے کافی دن بعد میں ویڈیو دینے لگا ہوں تو صرف میں ایک چیز پر سرچ کر رہا تھا تو آج میری وہ سرچ جو ہے وہ مکمل ہوگی ہے کہ دوہزار انی کا سال جو ہے وہ کیسا گزر ہے لوگوں کا اور دوہزار انی کی آخری رات کو بہت ہی حدامہ کیا ہے بہت ہی شور شرابہ کیا کافی مسلمان بھائیوں نے تقریباً سو میں سے نبی پرسنٹ جو ہے یہی حال تھا سب کا تو ہم کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں گھر میں پیدا کیا ہے اور ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے ہمیں کلمے والا بنایا ہے ٹھیک ہے تو میں نے سرچ کیا ہے لائک پہ ٹک ٹاک پہ جتنے بھی شوشل میڈیا سب پہ تو ہر بندہ دوہزار انیس کے جانے کا افسوس کرتا رہا مگر کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے نمازیں کتنی پڑی ہیں ہم نے زکاة دی ہے ہم نے کسی غریب کا حق تو نہیں کھایا کسی غریب کے مدد کیا ہے کوئی صدقہ دیا ہے یہ چیزیں نہیں دیکھی اور نہ ہی اس پہ افسوس کیا کہ ہماری زندگی سے ایک سال جو ہے وہ کم ہو گیا تو میرے دوستو ایستہ ایستہ ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے نمازیں پڑھنے چاہیے استقفار کرنا چاہیے تو حالانکہ دیکھا جائے تو یکم جنوری کی میرے بھی برت دے تھی میں بھی دیکھ سکتا تھا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتا تھا لائک پہ دیکھ سکتا تھا مگر میں نے نہیں دی ہے کیوں ہم مسلمان ہیں ہم کو توب استقفار کرنے چاہیے کہ یا اللہ ہماری زندگی سے اتنے دن کم ہو گئے ہیں ہمیں معاف کر دیں کتائی ہم سے ہوگی ہے ٹھیک ہے ہم سے کتنے کتائییں ہوئی ہیں کتنے گناہ ہو گئے ہیں ہم کس کے اوپر توب استقفار کرنی چاہیے تھی ٹھیک ہے مگر سب جو ہے یہی سوچتے رہے ہیں ہم کونسی ویڈیو بنائیں کونسی نئی ویڈیو بنائیں دوزار بیس کی کونسی بنائیں کیا کریں یہ سوچتے رہے ہیں میں نے جو اینا چھ سات دن ہوگئے میں یہی دیکھتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے بہت افسوس ہوئے ہے کہ ہم کو جو اینا تو بس اخبار کرنی چاہیے یہ خوشی نہیں بنانی چاہیے جو نیا سال آتا ہے کوئی بھی خوشی کا دن آتا ہے وہ ہم سب کو یاد رہتا ہے یار فلانی ابھی خوشی کا دن آ رہا ہے وہ کرنی چاہیے یہ ہم نہیں سوچتے کہ ہم نے کوئی اللہ تعالی کو بھی راضی کیا ہے یا نہیں کیا ہے اللہ تعالی کو راضی تو ہم کو اللہ تعالی کو راضی کرنا چاہیے نمازیں پڑھنی چاہیے تو آج کی میری ویڈیو بنانے کے بس یہی مقصد تھا کہ دوہزار انیس کے آخری رات کو بہت کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے تو مجھے اس کے اوپر بہت افسوس ہے کہ ایسا ہم مسلمان بھائیوں کو نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ویسے بھی ہمارے اوپر پانچ وقت کی نماز فرض ہے ہم کو نماز پڑھنے چاہیے نماز کو سیکھنا چاہیے کلمہ سیکھنا چاہیے تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو ہم کو اپنی زندگی میں کرنی چاہیے اس کے بغیر ہمارا جو ہے وہ جینا بالکل بکار ہے ٹھیک ہے نا تو ہم کو جو چیز کی نہیں سمجھاتی شریعت میں کوئی شرم نہیں ہے وہ ہم کو پوچھ لینی چاہیے عالم دین سے ہمارے ماشاءاللہ بڑے بڑے عالم ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے کاری صاحب مسجد میں ان سے رابطہ کرنا چاہیے تو مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ یہ سب جو ہے نا کرتے ہوئے لوگوں نے کو جو ہے نا لوگوں کو بھی یہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر آ گیا کہ ہم جو ہے نا بچے کی بردے بنائے بڑوں کی بنائے یار یہ کہاں کا رواج ہے یہ ہمارا رواج نہیں ہے ہمیں تو بس اخفار کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی جو کم ہوتی جا رہی ہے تو ہمیں آخرت کا جو ہے نا سوچنا چاہیے وہاں کیا لے کے جائیں گے خالیات جائیں گے وہاں پہ ہم تو میرے دوستوں ہم کو سوچنا چاہیے اور کوئی بھی نیکی ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے ہمیں کرنی چاہیے ہم ویڈیو بنانے کے لئے اور چیزوں کے لئے ٹائم نکال لیتے ہیں بھئی جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ ہم فرض ادا کرتے ہی نہیں ہیں تو وہ ہم کو فرض ادا کرنے چاہیے جتنے ہمارے اوپر اللہ تعالی نے احسان کی ہیں ہم اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے دوستو تو اس کے ساتھ ہی دوستے میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ